بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو رجی بی انسٹیٹوٹ آن لائن کے ایک اور لیچر میں میں ہوں ذلکار علی اور آپ کو سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں ہمارا کوس چل رہا ہے ایڈوپ فوڈو شاپ ریٹیچنگ اینڈ کمپوزنگ ارن منی ان یور فری ٹائمنگز آج کا ہمارا ٹاپک ہے برش اریزر اینڈ پریسیٹس پارٹ ٹو برشز یا اس لیچر کے پارٹ ون ہم آرڈی پڑھ چکے ہیں آرڈی ہماری لیچر ہو چکا ہے پپلش ہو چکا ہے اگر کچھ ویوورز نے اس سے پہلے والے لیچر اٹینڈ نہیں کیا واش نہیں کیا تو پہلے اس کو واش ضرور کر لیں یہ ہماری اس ویڈیو سکرین میں پچھلے لیچر کا لنک ضرور آ رہا ہوگا اس پہ کلک کر کے پہلے اس لیچر کو اٹینڈ کر لیں یا پھر آپ کو بریش اور اردر آلڈی نولج ہے تو پھر آپ اسی کو یہی سے کنٹینیو کر سکتے ہیں بہتر یہ ہے کہ آپ پچھلے لیچر ضرور اٹینڈ کر لیں کیونکہ آج کا جو لیکچر ہے وہ پچھے لیچر پہ پورا ڈپینڈنٹ ہے تو اور آگے بڑھنے سے پہلے آپ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پر کلک ضرور کریں تاکہ آنے والے لیچر کے بارے میں اطلاع آپ کو بروت مل سکے اور اپنے دوستوں اور کولیس کو بھی شیئر ضرور کریں تو آئیے اپنے ٹاپک کی طرف موو کرتے ہیں جیسے کہ میں آپ کو بتایا کہ ہمارا پہلا پار ہو چکا ہے تو کچھ پوائنٹس ہمارے پاس رہتے تھے پیشلے لیچر سے جیسے کہ اردر ٹول پڑھیں گے اس میں اور کچھ برشش اس کے ساتھ ہم مزید اور کام کریں گے ہم ایک پچھر اٹھائیں گے جو کہ بلیک ان وائٹ ہوگا گا اس کو ہم نے کلر کرنا ہوگا اور کلر کیسے کریں گے کلر یوز کرنے کے لیے ہم لوگ برش ٹول یوز کریں گے اس کے علاوہ ہم بلینڈنگ موڈز کا استعمال ہوگا اور کلر ایڈریسمنٹ کا استعمال ہوگا تو آج کی ٹاپک میں جو ایسٹا جو ٹول پڑھ رہے ہیں ایک اریزر اس کے علاوہ بلینڈی موڈز یوز کر رہے ہوں گے ہم نے شاید ہم نے کچھ پڑھا تھا ہم نے لیکن ہم آج تھوڑا مزید اور زیادہ پڑھیں گے اس کو اور کلر ایڈریسمنٹ کو آج ہم نے اور پڑھنا ہے تو آئیے فوٹو شاپ اوپن کرتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں یہ میرے پاس ایک پکچر ہے جو کہ ایک بلیک ان وائٹ ہے آپ دیکھیں ذرا ہو سکتا ہے آپ پاس کوئی ایسا پکچر ہو جو بلیک ان وائٹ تو ہوگا لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ پاس اس کا کلر موڈ بھی گریز کلو اس وقت میرے پاس بینے موڈ ہے وہ آج بھی ہے اگر گریز کل پہلے سے موڈ ہے اگر آپ کی پکچر کا تو پہلے اس کو آپ ایمیج میں جا کے موڈ میں جا کے آر جی بی کر لیں اگر گریز کل میں ہے تو کلر نہیں ہو رہا ہوگا تو آج بھی کریں گے تو کلر فل یہ ہو سکتا ہے اب دیکھیں ذرا یہاں پہ جیسے کہ اب پہلے بتا چکا ہوں کہ لیئرس کا کام بہت بہت زیادہ ہوتا ہے تو یہاں پہ لیئرس پہ کرنا ہوگا یہاں پہ کلک کرتا ہوں نیو لیئر آگیا آج کے ٹاپک میں دو تین ٹیکنیس بتاؤں گا بلیک ان وائٹ ایمیج کو کلر کرنے کے لیے اب دیکھیں ذرا یہاں پہ یہاں ہم نے اس کے شرٹ کو کلر کرنا ہے شورٹ پہ نیوے کلر کرنا ہے باقی سکن کلر بارہ کرنا ہے اور اب بیگراؤن کو بھی کرنا چاہا ہے تو بیگراؤن کو بھی کر سکتے ہیں تو آئیے ساتھ سے پہلے جو آسان طریقہ ایزیس طریقہ جو استعمال کرتے ہیں وہ ہمارے پاس ہے برش ٹول تو میں نے یہاں پہ ادھر سے یہ برش ٹول سیلیڈ کر لیا یہاں پہ آگئے برش ٹول میں یہ رائٹ کلک کرنا ہے اور سادہ برش سیلیڈ چاہیے اس کے نیرے میں یہ برش اس کیسے چین کرتے ہیں یہ ہم نے پیچھلے لیچر میں پڑھا تھا سادہ برش سیلیڈ کیا اور برش کی ہارڈنس سافٹنس تھوڑی سی کم کی زیادہ کم نہیں کرنی تھوڑی کرنی ہے اب آپ کو شرٹ کس کلر میں کرنا ہے جیسے میں چاہ رہا ہوں شرٹ کا کلر کرنا چاہ رہا ہوں میں لائٹ بلو کرنا چاہ رہا ہوں تو یہاں سے کوئی لائٹ سا بلو سیلیڈ کیا اوکے کیا یہ دیکھیں درہ یہ لیئر سیپریڈ ہے اور ایک اوک ہم کرتا ہوں میں یہاں ڈبا کلک کا کس کا لیئر کا نام چینجھ کر دیتا ہوں میں یہاں کرتا ہوں شرٹ کلر ٹی شرٹ یا شرٹ تاکہ میں یاد رہے کہ کون سا لیئر کس آپڈٹ کے لیئے یوز کیا ہم نے اب دیکھیں ابھی فیلال یہ آپ کو کچھ عجیب سے لگ رہا ہے لیکن ابھی تھوڑی دیر میں کچھ سیٹنگ کروں گا اس کے بعد آپ کو یہ بہتر لگے گا ابھی دیکھو درہا یہ ایک کام کرتا ہوں اب تاکہ ایک اس میں جو ڈیٹیلز ہیں شرٹ کی وہ اس میں نظر نہیں آ رہی ہیں مطلب کہ یہ ایک کی کلر بن رہا ہے اس میں جو شیڈز ہیں یہ کروز آ رہی ہیں رنکلز آ رہا ہے ان کو سب کو سٹ کرنا ہے ہم نے تو کیسے کریں گے اس کو سٹ سٹ کرنے کے لیے آپ کو یوز کرنا ہے لیئر سلیٹ کیا ہوا اب آلڈی آپ نے یہاں جو مر پاس ہے نارمل لکھا ہوا ہے اس کو کلک کر کے موڈین کرنا ہے یہ سارے کے سارے اس کے بلینڈنگ موڈز ہیں اب دیکھیں یہاں پہ ایک ہوتا ہے آور لے یہاں سوفٹ لائٹ یہ بھی دیکھیں میں چھدرل دے رہا ہے یا پھر اسی کا طور سا سوفٹ ورزن سوفٹ لائٹ یا میں خاصے جو بہترین سب سے رہے گا وہ کلر موڈ یہاں رہے گا یہ زیادہ اس میں ڈیٹیلز زیادہ کلیر لی آ رہی ہیں تو آپ یہاں کیا کر لیں یہاں سے آپ بلینڈنگ موڈ بھی جا کے کلر چینج کر لیں آپ دیکھیں طرح ہر پاس لائیو چینج ہو رہا ہوگا زوم بھی کر سکتے ہیں آپ تاکہ باریکی میں کام کریں تو باریکی میں کام کرنے کے لیے آپ کو زوم کر لیں یہ زوم کیا ہوا برش زیادہ بڑا ہو رہا ہے تو اب برش کو برش کا سائز چینج کر سکتے ہیں جو رائٹ سکوائر بریکٹ سے انکریز ہو رہا ہو گا اور جو لیفٹ سکوائر بریکٹ ہے اس سے سائز ڈکریز ہو رہا ہو گا اب دیکھیں طرح یہاں پہ میں برش اس کے شرٹ کلر ہے وہ چینج کرتے جا رہا ہوں میں ایکسٹرہ ہو بھی جائے تو اس کو بعد میں ایریزر سے ایریز بھی کر سکتے ہیں اب دیکھیں ایجز بکل صافٹ ہیں اس کے آپ چاہیں جس کا ہارڈنیس تھوڑسا اور صافٹ کرتے ہیں اپس اگر آپ کو کلی کرنا پڑے گا آپ کو اور آرام سے کریں لیکن بہتر کام کریں ڈیٹرسٹنگ کام درہا ہے یہ امید ہے کہ کافی سٹورنس اس کو انٹرسٹ لے کے دیکھ رہے ہوں گے اس میں جیسے یہ ہے کہ برش یوز کرنے کا آرٹ سیکھ رہے ہیں آپ اگر کوئی کلر باہر ایکسٹرہ چلا جائے تو اس کے لیے کوئی ایشو اتنا نہیں ہے ہم ایسے ٹول یوز کریں گے ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو ایسے ٹول بھی یو سکے دیکھاؤں گا میں آپ کو تھوڑی سپیٹ بڑھا لیتے ہیں تاکہ کام جلدی ہو جائے وہ نے بہت ٹائم لی لے گا اچھا اور یہ میں کام تھوڑا فاسٹ کر رہا ہوں آپ کام تھوڑا تھا اور زیادہ کیلی اور بہت زیادہ ڈیپلی کیجئے گا کیونکہ میرا لیکچری ٹائم بہت زیادہ لیندی ہو جاتا ہے اس لیے میں تھوڑا کام فاسٹ کر رہا ہوں اور چھوٹا موٹا کوئی اس ٹیک ہو سکتا ہے جب آپ کسی پروجیکٹ پر کام کر رہے ہوں جب آپ کو کچھ ٹاسک ملا ہو پی ٹاسک یا پھر اپنی پیچر کرنا ہو تو زیادہ سے بات ہے آپ کو زیادہ باریکی میں کرنا پڑے گا یہ تو جس ایک ٹاپک سے ناہنگلے کر رہا ہوں تو تھوڑا بہت میں کام جلدی کوشش کروں گا اب دیکھیں خواہ سے شرٹ پر پوری طرح کلر ہو چکا ہے اب شرٹ پر جو ایکسٹر کلر ہوا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں آپ دیکھو اب آپ جو ایکسٹر کلر ہوا ہے اس کے لئے ہم یوز کریں گے ایرزر ایرزر بھی برش کی ہی طرح ہے یہ دیکھیں یہاں فرق یہ ہے کہ ایرزر کے اندر آپ ایرز کریں گے یعنی کہ یہ چیزیں کو مٹائیں گے ایرزر جس لیٹ کرتے ہیں رائٹ کلک کرتے ہیں دیکھو سیم برش والے آپشنز آ رہے ہیں سائز ہارنیس تقریبا سیم سارے آپشن سیم ہیں تو یہ ایرزر سیلیٹ کیا سائز بڑا کیا اب دیکھیں جہاں جہاں تھوڑا تھا لگ رہا ہے کہ باہر گیا ہوا ہے وہاں اس کو ایرز کر دیں گا وہاں سے ہم یہ دیکھیں یہاں سے نہیں کیا ہوا تھا پھر بھی ہم نے اس کو ایرز کر دیا تھا یہاں دیکھیں ذرا یہ ایرز ایرز ہو رہا ہے آپ دیکھو کہیں پہ جسے باری جگہ ہے وہاں جگہ کم ہے تو آپ برش کا سائز ایرزر کا سائز چھوٹا کر سکتے ہیں جس کہ دیکھیں یہاں کامرا تو میں سائز چھوٹا کر رہا ہوں میں اس طرح سے ایرزر کا سائز چینڈ کرتے رہنا پڑا گا اس کے لئے آپ کو جو شورٹ کٹ کی بتائی ہے لیف بریکٹ اور رائٹ ایرو بریکٹ وہ ضرور یوز کریں یہاں تھوڑا کلر ازادہ ایرز ہو گیا تو میں دوبارہ سے برش ٹول کلیٹ کر لیتا ہوں میں یہاں یہ برش ٹول ہو رہا ہے اور یہاں ایرز ہے تھوڑا ایرز کنا پڑا گا مجھے ایسے زیادہ ایرز ہو گیا جیسے میں نے کہا کہ میں زیادہ باریک کام نہیں کروں گا میں کیونکہ ہمارے لیچر میں نے زیادہ لیندی لیکن نہیں جانا میں نے اس لئے میں اس کو کوئی کلیٹ کروں گا میں اب دیکھیں تقریباً کلر ہو چکا ہے شرٹ کے اندر لیکن چلے مثال کے طور پر آپ نے محنت کر لی ہے ہم نے محنت کر لی ہے شرٹ کلر ہو گیا لیکن بعد میں کلر چین اچھا نہیں لگا آپ کو تو کیا کلر پورے پورے کو دوبارہ سے کریں گے کلر نہیں اتنا ٹائم ہم بھی ویسٹ نہیں کریں گے ہمارے پاس کچھ کلر ایڈیسمنٹس ہیں جن کو ہم یہاں سے بھی ایکسل کر سکتے ہیں ایمیج ایڈیسمنٹس اس میں لیوز بیٹنیس کنٹراس بہت سارے ہیں اس میں جیسے دیکھیں میں کلر بیلنس یوز کر رہا ہوں کلر بیلنس میں آئیں گے یہاں دیکھو کیا کریں گے جیسے کہ ریڈ میں اضافہ کر رہا ہوں تھوڑا سا ریڈش دو چین ایڈا تھوڑا ریڈش کلر میں آ جائے گا تھوڑا سیان بڑھے گا دیکھیں اس میں اسی طرح گرینش اضافہ ہوگا یہ دیکھیں آپ کلر سے کلر بن رہا ہے تو یہاں جو کلر کا ٹون اچھا لگ رہا ہے وہ کلر رکھ سکتے ہیں مجھے مجھے کلر اچھا لگ گیا یہ لگا یہ رکھ دیا میں نے اوکی کلک کیا اور بھی ایمیج ایڈیسمنٹس ہمارے پاس ایک ہے کلر بیلنس سوری کلر بیلنس بھی یوز کیا ہے ایک اور ہمارے پاس ہے ہیو سیٹریشن اوہو ایمیج ایڈیسمنٹس ہیو سیٹریشن اس میں کیا ہوگا دیکھیں اس میں جب آپ ہیو کو چینج کرتے ہیں دیکھو کلر سے کلر بن رہا ہے یہ دیکھیں کتنے اچھے کلر بنا رہا ہے اس کلر جو پہلے کلر دی ہے اسی سی کلر بنا رہا ہے اور یہاں سیٹریشن کلر کی ام آنٹ دیکھیں کلر بیل کو تیز ہو رہا ہوگا اور کلر دیکھیں ہمارے پاس ہے اس میں بھی کس کرتے ہیں آپ تو میں خاص ہے کہ اتنا کلر سیڈیشن کافی ہے اوکے کیا دیکھیں ہمارا یہاں سے کلر چینج ہو گیا اب اس کا جو شورٹس ہیں اس کا کلر چینج کریں ہمیں دیکھیں ہمارا اس میں اس کے بھی کئی طریقے ہیں ان میں سے ایک طریقے میں بتاتا ہوں میں ایک تو ہم نے برش ٹول کو یوز کرتے ہوئے کیا اب میں ایک اور ٹیکنکی یوز کر رہا ہوں اس ماں بھی برش کو دیکھیں کہ ذرا وہ ایجسمنٹ ہوں گے لگن ایجسمنٹ لیئر یوز کروں گا احضے میں یہاں پر یہ سلٹ کیا ہوا میں نے یہاں پی یہ ایجسمنٹ لیئر اور ایجسمنٹ لیئر میں کیا ڈیک players کرے ہیں ہم لوگ دیکھیں اس میں میں اس میں use کر لیتا ہوں जیسے کے کلر بیلنس اپلا کر کے کوشش کرتے ہیں بنتا نی بنتا کلر بیلنس لیٹ کر لیا بعدahahaha ان سے خود بنانا ہوگا آپ باقی کلرہ سا پورا اگنور کر دیں صرف یہ جو کلرہ آپ اس پر دھیان دیں کہ کون سا کلرہ کرنا چاہ رہا ہوں اس میں کچھ گرینش دیتا ہوں باقی بات میں بھی چینج کر لیں گے فلال دیکھیں یہ ہو گیا اب اس کو کرتا ہوں انورٹ دس ہل دیکھیں جو ایڈیسمنٹ لیئر اپلائے کرتے ہیں تو یہ پورے لیئر پہ اپلائے ہو رہا ہوتا ہے یعنی کہ نیچے جتنے بھی لیئر ہیں ان سب پہ ایفیکٹ پڑھ رہا ہوگا اور صرف اور اور پورے میش کے اوپر پڑھ رہا ہوگا اور یہ دیکھیں یہاں چھوٹا سا اس میں ماسک بھی دیا ہوا ساتھ میں اگر اس کو انورٹ کرتا ہوں یعنی کہ جو یہ وائٹ ہے کنٹرل آئے سے پریس کیا انورٹ ہو گیا مطلب کہ اس میں جو بھی چینجن کی تھی وہ نظر نہیں آئے گا اور یہاں بلیک کلر ہے کیونکہ جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے ماسک پڑھا تھا پھر میں تو ماسک آپ کو ہائٹ کر دیتا ہے ماسک اب یہ وائٹ آہ یہ بلیک ہو گیا ہے اب میں جب برش ٹول یوز کروں گا میں یہاں پہ اریزر سے مٹاؤں گا میں تو یہ اس جگہ کو اریز کر رہا ہوگا اریزر سیلٹ کیا یہاں پہ آیا اور اریز کر رہا ہوں ہوں میں آپ دیکھیں اریز ہو رہا ہے وہاں سے کلر نظر آ رہا ہے یہ کون سا کلر ہے جو ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اس ایڈیسمنٹ لیئر سے کلر کیا ہے اور یہاں دیکھیں تھوڑا تھوڑا کوئی نظر بھی آ رہا ہے اب میں زوم کرتا ہوں زوم کر کے اس کو کلر کرتا ہوں میں تو یہ ایک اور دوسرا میتھرڈ ہے بلیک ان وائٹ میش کو کلر کرنے کے لیے جس میں ابھی ہمیں جو یوز کر رہا ہوں ہوں ایڈیسر کر رہا ہوں میں اور ایڈیسمنٹ لیئر یوز کر رہا ہوں دیکھیں طرح کلر اب آپ کو پہلے سے جو آور آل سکرین پر کلر ہو رہا تھا تو وہ کلر اتنا اچھا نہیں لگ رہا تھا یہ اب مقصود پارٹ پر ہو رہا ہے تو ساتھ سی بات ہے وہ کلر کلر فل چیز نظر رہا ہی اب دیکھیں طرح یہ آپ کو کلر کرتے ہو نظر آ رہا ہے آپ کو یہ یہ ہم کلر کر ریوز کر رہے ہیں یہ بھی کلر ہو گیا اچھا یہاں پہ تھوڑا کام ہوگا اگر جہاں پہ کلر ایکسٹرہ ہو گیا ہے اب وہاں پہ کلر ہٹانا ہو آپ نے تو یہاں الٹا ہوگا یہاں کو برش سیلیٹ کرنا پڑے گا یہاں دیکھیں بلیک دار کلر ہے یہاں سے اس کو آپ کو کلر کرنا پڑے گا تاکہ اس جگہ سے یہ ہائیڈ ہو جائے تو یہ دیکھیں طرح اس میں بھی گرین کلر یہاں جو بھی کلر پلائی کرنا چاہتے ہیں وہ کلر آ گیا اس میں اب بھی چینج کرنا چاہ رہے ہیں دیکھیں طرح یہاں پہ جو یہ بنا ہوا ہے لیول کا اپشن ہے ڈبل کلک کریں اس کی پروپرٹیز کھل گئی ہیں آپ دیکھیں چینج کر سکتے ہیں کسی بھی گلر میں ضرور نہیں جو ایک دفعہ چینج ہو گیا تو دوبارہ چینج نہیں ہو سکتا چینج پوزیبل ہے چینج کر سکتے اس کو آپ آپ دیکھیں طرح جیسے کہ ڈارک بلو پینا دیا ہے یا کوئی جیسے یہ آگیا رپس یہ کلر میں خاصے زیادہ شاید کونٹراس مل رہا ہو ہوا میرے حساب سے مجھے اگر آپ کو جس کو کونٹراس زیادہ اچھا ہوتا ہوگا وہ زیادہ کلر کام کر سکتا ہے آپ دیکھیں یہ طرح کہ یہ اس کے کلاؤس جو ہے وہ اس میں کلر ہو گیا ہے اب اس کے بعد آپ دیکھیں درہا یہاں پہ میں ایک اور اس کے جو اب اس میں آتے ہیں اسکین کلر اور سب سے جو مشکل ٹاسک میں خاص اس کا اسکین ہی ہوگا یہاں پہ آیا اس پہ کلک کیا ہے اب یہاں پہ میں یوز کر لیتا ہوں میں کلر بیلنس کلر بیلنس یوز کر لیا میں نے اور اب اس کو چین کلر اپلائی کرتا ہے کلر بیلنس کو یوز کرتے ہوئے آپ دیکھیں کلر میں فیس میں کونوں سے اسپیشنٹ ہونے چاہیے میں خاصے فلال یہ دیتا ہوں میں کچھ سکین کلر یا کچھ نظر آ رہا باقی جب سیٹنگ کریں گے تب دیکھیں گے اس میں اب میں نے کیا کیا اس کو انورٹ کنٹرول آئے سے انورٹ کر دیں گے اس کو آپ ہوں اب میں نے اور اب جس جگہ میں یہ کرنے ہی چاہیے وہاں سے سارا ہٹا دیتا ہوں میں لیکن یہ فیس کے اوپر ہٹے گا آپ دیکھیں یہاں پہ یہ کلر آتا ہونے در آر آپ کو یہ اب دیکھیں تھوڑا تھا یہ ہے اس کے پاس ہوا رہا ہے یہ تھوڑا مشکل ضرور ہے لیکن یہ نہیں کیے ایمپوزیبل مشکل ضرور ہے تھوڑا سا یہ فیلال پورے بھی کرتا ہوں آئیس پہ بھی کر دیا میں نے اس کے یہ ہینڈز پہ بگلر کر دیا کر دیا میں نے اس کے پاس ہوں 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 ایک کلت تھوڑا تا مشکل ضرور ہے اور ٹائم اس میں آپ کو اچھا دینا پڑے گا آپ کو اگر آپ کو زیادہ بہتر کم کرنا ہے تو ٹائم لگانا پڑے گا آپ کو اس میں جس سے دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو ایک جس میرا لیکچر ہے تو لیکچر کو زیادہ نہیں کرنا چاہ رہا اس لیے میں زیادہ باریکی میں کل رہا جب آپ کو عزت کر رہے ہوں گے یا کوئی اپنا کام کر رہے ہوں گے تو آپ کو زیادہ باریکی میں کرنا پڑے گا اگر آپ ریزرٹ چاہ رہے ہیں اگر اچھی نہیں رفلی کام کرنا تو زیادہ بات پھر آپ دہلے رفلی کرلیں پریٹس بھی کوشش کیجئے گا کہ پریٹس میں بھی آپ باریکی میں کریں تاکہ آپ کی عادت ہو جائے ایک habit بن جا ہے باریک ہی میں کام کرنے کی یہ میرا کافی سالوں کا experience ہے کہ اگر آپ سیکھتے وقت سیکھتے وقت ہی اگر آپ رفلی اور لیزنے سے کام کریں گے تو آگے جا کے آپ پھر اسی طرح کام کریں گے آپ پروفیشنل بن پائیں گے تو بہتر یہ ہے کہ ابھی جب آپ سیکھ رہے ہیں تو آپ پروفیشنل کام کریں مطلب زیادہ چیز کو باریک ہی میں کام کریں تو آپ جب پروفیشنل بنیں گے تب باریک ہی میں کام کریں گے تو آپ کا کام کو زیادہ پسند کر جائے گا آپ کو زیادہ ٹاکس ملا کریں گے اب دیکھیں درہا یہ کچھ کلر اس طرح سے آ رہا ہے اور کچھ مزید کلر اس میں مجھے آئیس میں یہ کلر نہیں چاہیے یہاں سے کلر ہٹا دیتا ہوں میں برش لڑ کیا اور برش کی ہارڈنیس آلڈی کا یہ ہمارے پاس بار بار کھل رہا ہے اور سی طرح سے یہاں پہ بھی جس کو ایریز کرنا ہٹانا ہے میں نے یہ دیکھنے طرح یہ بھی کلر ہاں پہ آ گیا اس میں اسی طرح سے یہاں پہ دیکھنے رہا ہے اس کین کلر جسی یہاں تک آ رہا ہے جہاں جہاں اس کین ہے وہاں تو کرنا پڑے گا اور ہر نے تھوڑی اور کم کر دیتا ہوں اس کی میں یہ کر رہا ہے ہمیں پرزنٹیشن سلائٹ فائل یہ دیکھنے طرح یہاں پہ تک کر لیا یہ باقی اس کو سیٹنگ کر دوں ہوں میں ابھی دیکھنے طرح یہ کلر آ رہا ہے اور اسی طرح مجھے جتنا کافی ہے آپ دیکھنے طرح اس کو ایڈیسمنٹ ہے یہاں پہ اس کا اس میں بھی مزید اور چینجن کرنا چاہے ہیں تو کر سکتے ہیں آپ جہاں پہ کلر سوٹ کرے گا وہاں پڑا کلر کریں گے اگر کلر ٹھوڑ سا بن گیا آپ کا تو آپ کے مسئلہ ہو جائے گا آپ نے ٹون میٹ ٹون سے آپ شیڈوز کو بھی سیپرلی چینج کر سکتے ہم اس میں جیسے ڈارک کلر سے ان پر ایفٹ آ رہا ہوگا جیسی طرح اس میں لائٹس ہائی لائٹس جو کلر سے ہیں لائٹ کلر رہا ہے ان پر بھی دیکھیں ذرا سیپرلی پھر پڑھ رہا ہے اگر اگر دوبارہ کام کرتے ہیں سکن ٹون اچھا لانا ہے ہم نے آپ کیا حب آپ 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 دیکھیں ایک ٹیکنک دیکھ لیتے ہیں جیسے کہ بھی اس میں ٹون اتنا اچھا نہیں آرہا سی ایم وائی کے ٹونس آ رہے ہیں یہ سیاہ مجندا یلو اگر یہ پریزنٹ لومنسٹی ہٹا دیا ہم نے اب اس کو چیک کرتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ اچھا کلور آجا ہے اس میں اس کو ریٹ رکھنا پڑے گا پڑے گا ہمیں مجندا گرین بڑھا رہے ہیں تو یہ اس کو اثر لگ رہا ہے کہ کلیلی ہو رہا رہا ہو گیا جو انڈس ہو گیا اگر 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 اپ ہر خراب ہوگئے ہیں جا اگر پی ھ ہمارا جو بنا تھا پہلے ایک دفعہ ٹرائے کیا تھا ہم نے اچھا کلر بن گیا تھا لیکن ہم نے بعد میں کیا کر دیا زیادہ اس کو چھیڑ دیا اب اس کو یہاں چھوڑ دیتا ہوں میں یہ دیکھیں یہاں پہ یہ سکن کلر کچھ تک سے آگیا اسی طرح آپ نے ہیر کلر کرنا ہوگا کوئی بیگراؤنڈ کلر کرنا ہوگا تو وہ بھی کر سکتے ہیں ابھی میں کیا کرتا ہوں اب چاہتا جیسے آپ لانس سے کرنا چاہا رہے ہم بھی کر سکتے ہیں اب میں اس میں ایک لوڑ لے لیتا ہوں میں نیو لے لیا جیسے برشٹ ہو یہاں وایڈ کرنا پیور میں میں نے یا پھر اس کو کیا کرنا چاہا رہا ہوں میں آپ سے یہاں آپ کرلیتا ہوں میں اچھا آپشن ہے اگر آپ سے یہ کسچ جسے بیلنس یوں کیا ہوتا 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 آقین کرنا چاہ رہا ہوں میں قرآن کرنی ہے کہ آئس کی جو پارٹ سا یہ برائیٹ کرنا چاہ رہا تھا رہا تھا میں کر دی میں نے اور کر دیا اس کو کنٹرول آئے سے انورٹ آسف کس بہتنا چاہ رہا تھا اس آئس کی جگہ آپ کو تو یہاں اس جگہ کو کر دیتا ہوں میں آپ دیکھر ہیں یہ وائٹ اس ہو رہی ہیں اسی طرح سے یہاں ادھر آیا اس کو بھی کر سکتے ہیں آپ جہاں جہاں سے کنا کنا چاہ رہے ہیں آپ اگر آپ اسے دیکھ رہے ہیں آپ اسی طرح سے یہاں پہ میں ایک اور ایجسمنٹ لے لیتا ہوں میں یہاں پہ جیسے لینے چاہ رہا ہوں میں کلر بیلنس یا پھر اسے لیتا ہوں میں لیولز لیولز بھی ہے کلر بیلنس دوبارہ سٹ کر لیتا ہوں میں کلر بیلنس یا پہ ہیو سیسریشن لیتا ہوں میں ہی سیسریشن آیا آئیس میں کلر کرنے کے لیے یوز کر رہا ہوں اس کو میں اور اب دیکھیں درا یہاں بائی ڈفولٹ تو یہ بلک کرنے پایا گا ہے دخواست کو ہی آئیز باقی میں ہو رہاdar آپ آئیز میں دیکھیں site clicks نہیں ہو رہا پہ دیکھیں یا چین کہ ساتھ ہے یہاںegal ہے جب سے بلوشا فرآئ بلوش کنا چاہ Equity京 اور کلا ساتھ ہے مسٹے جیسے میں کچھ اس طرح کارا چاہ رہا ہوں ان کا آئیس سب کرنا کہا ہے سب آئیس میں کرنا ہے تو ایریزر سے آئیس کس طرح سے بٹا دیتا ہوں اب دیکھیں طرح آپ کو یہ کلر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہوگا آپ کو اسی طرح سے یہاں ادھر آیا یہاں صرف دیکھو یہ کلر ہمارے پاس ہو رہا ہے یہ دیکھیں طرح یہاں پہ کلر آ گیا اس طرح آپ ہیئر کلر کرنا ہے ہیئر کلر کر سکتے ہیں اچھا ہم نے دو طریقے بتائیں دونوں طریقے استعمال کر سکتے ہیں ضرور نہیں ہے کہ آپ ایجسمنٹ لیئر یوز کریں گے ایجسمنٹ لیئر ایجسمنٹ لیئر جو کل ایجسمنٹ سا ان کا ایکسپینز زیادہ ہونے چاہیے اچھا اب دیکھیں یہاں ہیئر میں ایک وہی پرانا طریقہ یا سیمپل طریقہ میں برش یوز کر دکھا رہا ہوں ہو سکے آپ دیکھیں برش ٹول میں آیا یہاں آیا ہیئر میں کلر آپ کو خود چوز کرنا ہوتا ہے یہاں میں آیا ہوں میں یہ پہ آیا میں اور ادھر کرنا کیا ہے میں نے کچھ براؤنش یا اس طرح کچھ کرنا چاہ رہا ہوں یہ کر دیتا ہوں میں اور اس کے لیے ہارڈنیس بلکل کم کروں گا میں آپ دیکھیں رہا اس کو تو فلال ایسے کر دے کلر آپ ہم بلنی موڈ چینج کریں گے اس میں تو یہ اسی طرح ہی آنا ہے اس میں ضروری تو نہیں ہے کہ فل ہیئر کلر چینج کر دیں بلیک تو آرڈی ہیں آپ شیڈنگ نہیں دستے آپ شیڈنگ کے لیے آپ کو فل میں کلر اپ لائک نہیں ضرور نہیں پڑے گی آپ کو ڈیسے دیکھیں یہ چھوڑا عجیب بلکل زیادہ ڈیسے ڈیسے دیکھیں آپ بلکلی لائٹ ڈیسے 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 دیکھیں آپ دیکھیں یہاں تک یہ کر لیا آپ نے اب جو مسئلہ جو آرہا ہے دیکھیں یہاں اس جگہ مسئلہ بہت زیادہ آ رہا ہے اس میں تو اس کے لیے دیکھیں کچھ ٹیکنکس ہوتی ہیں یہ زیروہ کر دیتا ہوں میں اور جو ہے سائز بڑا کر لیتا ہوں میں اب دیکھیں یہاں پہ اور ایک اور چیز ایسے کی بھی اپیسٹی ہوتی ہے ادھر اپسٹیٹی مطلب کہ فول نہیں مٹھا گا تو ہر لائٹ نہیں مٹھا گا یہاں اس کا جو لیئر ہمارے پاس موجود ہے لیئر اس کا فیس کا خاصہ یہ لیئر ہے یہ لیئر ہے آپ دیکھیں طرح یہاں پہ میں برش سوری کیونکہ ہمیں اس میں ایجسمنٹ لیئر ہے تو یہاں جو ہمیں یوز کرنا پڑے گا وہ برش کے ذریعے سے کرنا پڑے گا آپ کو برش برش کی ہارڈنیس ڈیرو سائز تھوڑا بڑھا لیں اور اس کے لئے کیا کرنا ہے برش کی بھی اپسٹیٹی ہے اس کو کم کرتے ہیں میں تک بند کرتا ہوں 50% تک تک تاکہ یہ فول کلر نہ ہو اس میں تھوڑا تھوڑا سیٹ بھی رہے اس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں اور تھوڑا دوسرے کریں گے آپ لوگ خریب سے نہیں کرنا زیادہ دوسرے لائٹ سے لائٹ سا مکس ہو جائے ہے تاکہ یہ دونوں کا آپس مکس اپ ہو سکے ہیں اب دیکھ رہے تھا یہ تھوڑا ہمارے پاس ہمارے پاس یہ بہتر ہو گیا ہے کہ پہلے بلکل یہ جیسے لگ رہا تھا اب یہ دیکھنا رہا ہے اتنا زیادہ نہیں ہے اور اس طرح جب ہیئر میں آئیں گے تو ہیئر میں کچھ کلر رہ گیا ہے تو کلر دیکھ سکتے ہیں دیکھنا آپ یہ دیکھ رہے ہیں جو کلر رہ گئے ان کو بسائٹ کر رہا ہوں تھوڑا تھوڑا کہ اور دیکھیں اتنا دیپ کلر نہیں کر رہا ہے یہ یہ وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اپیسٹی دیکھو برش کی بھی کم کی ہوئی ہونے دوسری صاحب سے کلر پس میں اپلائے ہو رہا ہوگا جو باہر سے ایریز ہو رہا ہے جو باہر سے ایکسٹرا کلر ہو رہا ہے اس کو آپ کو یہی لیٹھ لڑک کے ایریزر کر کے سیٹ کر کے اور در کی جو سیٹنگ رکھی ہے ہارڈنس کم اور سائز زیادہ اور پیشیڈی کم تو دو دو سے ایریز کریں گے تو ایسٹرا جا رہا ہے وہ دلکل سموتھلی ایریز ہوگا جس سے یہ بہتر ہو جائے گا اب یہ دیکھیں ایک ہم نے بلیکن وائد ایمیش کو کم ٹائم میں کلر کرنے خوشش کیا اور کافی حد تک بہتر کلر ہوا ہے اس میں آگر تھوڑا اور باریکی بھی کام کرتے تھوڑا آتا گھنٹا اور لائے دیتے تو یہ اور پرفیکٹ کلر بنتا اس کا بیگراؤنڈ بھی کلر چین نہیں کیا بیگراؤنڈ کو بھی آپ سیم تے کیسے کلر چین کر سکتے ہیں جس جو ہمیں اس کے سکن فیس میں شرٹس کلر کیا ہم نے تو باقی بھی اس طرح چین کر لگا سکتے ہیں وہ میرے آج کا لیچر آپ کو پسند آ رہا ہوگا اور بہت انٹرسٹنگ لگا ہوگا اب آپ کے جو اپنے کوئی ایمیجز ہیں انتے بھی کر سکتے ہیں ایک اور چیز آپ کو میں بہت ایمپورنٹ چیز بتانا چاہوں گا ایک اور بہت ہی ایمپورنٹ چیز آپ کو بتانا چاہوں گا بہت ایمپورنٹ ٹاپک ضروری نہیں ہے کہ ہم صرف اور صرف بلیکن وائد ایمیجز کو کلر اس طرح کرنا کسکتے ہیں اگر آپ پاس آلیڈی کلر کوئی امیج ہے اگر آپ پاس کوئی آلیڈی کلر ایمیجز ہیں لیکن ان میں کلر چینجنگ کرنا چاہ رہے ہیں شرٹ کلر چینجن ڈریس کلر چینجن فیس کلر چینجن ڈی لاپی سٹک کلر چینج چاہنا چاہ رہے ہیں وہ بھی اس سے کر سکتے ہیں ابھی تھوڑا آگے بٹھتے ہیں تمام ہمارا زیادہ لینڈی نہیں ہوا تھوڑا اور کر لیتے ہیں اس میں تاکہ ہمارے کام پورا ہو جائے تاکہ جو چیز بتانا چاہ رہا ہوں وہ اور مرضید کر سکیں یعنی کہ اس ٹول کو یوز کرتے ہوئے جو آپ میک آؤ اپ میک اپ یا میک آور کا جو کام ہوتا وہ بھی کر سکتے ہیں اس میں اب دیکھیں رہے ہیں یہاں پہ اب دیکھیں رہے ہیں یہاں پہ کچھ جگہ پہ یہ شاید رہ گیا ہم سے یہ یہ کیسے رہ گیا اور اس میں ایک اور جگہ یہاں رہتا تھا یہ پورا کلی ہے میں نے اب دیکھیں رہا اس میں جیسے نظر آ رہا ہے آپ کو اس میں یہ آئی بروز بھی ڈاک ہے یہ تھائی ڈاک ہے یہ فیس کو اس کی وجہ سے زیادہ عجیب لگ رہا ہے یہاں میں کیا کرتا ہوں میں ایک اور ایڈیسمنٹ لے لیتا ہوں میں اور یہاں پہ جو ایڈیسمنٹ لے لینے چاہوں گا میں وہ میں خاص سے بہتر رہے گا کرو دیکھو اس میں کیا ہوگا دیکھو ذرا اس کو اوپر یہ پورا ایک بٹی ہے اس کو نیچے دیا تو ڈاک دیکھو رہے ہیں اب دیکھو اس میں آئی بروز ورہا کو ڈاک کرنا چاہوں گا میں اور چاہیں تو اس میں دیکھو صرف ایک سپیشل کلر دیسے کے آجی بی ریڈ ہے میں جیسے کہنا چاہ رہا ہوں صرف ریڈ چینل کو صرف کم یا زیادہ کرنا چاہوں تب بھی دیکھو کر سکتے ہیں اس میں مقصود چینل پر بھی چیننگ کر سکتے ہیں تو ریڈ چینل کو سلٹ ککے میں نے یہ اس کو اس کا جب یہ بیلٹ ہے کم کیا تو مطلب ریڈ چینل میں کم ہوا ہے ریڈ چینل دارک ہوا اس میں اب یہاں آیا اب کچھ میں اس کو کنٹرول آئی سے انورٹ کیا جانے کہ مجھے ازار کلن نہیں چاہیے تھا اب میں واپس برش ٹول پہ آیا سوری ایڈر ٹول پہ آتا ہوں میں اور ایڈر کی اوپیسٹی واپس فول کر دیتا ہوں ہمیں ہارڈنیس بھلے یہ زیادہ ہی رہے اور لیکن سائز کم کرنا پڑے گا کیونکہ صرف آئی بروز میں کرنا ہے تو اس طرح کم کرنا پڑے گا ہمیں اس طرح سے یہاں پہ کرنا پڑے گا اچھا جیسے ہم نے ہیر کے لیے اس کے لیے سے وہ یوز کیا تھا ہم نے یہ لیئر یوز کیا تھا ہم نے چاہے تو ان کے ہیرز وہ بھی اس طرح کر سکتے ہیں آپ اور یہ بڑا مشکل پارٹ ابھی آرہا دیکھانا پاس آئی بروز کو کلر کرنا یہ آئی بروز میں لائٹ سا کلر بلکل ہوتا ہے ہیرز بھی آرہے ہوتا ہے اس میں یہ بڑا ایمپورٹنٹ اور ٹپیلی ٹاسک ہوتا ہے ہمارے پاس جو آگے کے لیکچرز ہوں گے اس میں میک اوپ پہ اور بہت کلیں گے تو آپ کو بہت بہتر نظر رہا گا اب دیکھیں درہا یہ اس کے آئی بروز بلک کر دی اور چاہے تو اس کو بھی کر دیں ہیرز خوب گردہ چاہے کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ چاہ رہے کہ یہ ہاں سے کرنا کریں ہیرز سے بھی کلر ہی ہی سے کرنا چاہ رہا تو وہ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ بلوش ایفیکٹ آ رہا ہے اس میں مخصص کے ہیرز کو بھی اسی سے کلر کر لیتے زیادہ اچھا لائے گا اور یہ زیادہ بہتر کلر ہوگا اسے کیونکہ لیئر ایک جیسے ہوگا نا اب دیکھیں درہا یہ جیسے یہ آ گیا اب میں یہاں سے اس پروپرڈیز میں آیا ہے اس کی پروپرڈیز میں آیا آپ دیکھتے ہیں کوئی ساتھا غصت تک اگر آگیا یہ زیادہ صحیح ہے اسی طرح لپس کلر تھوڑا پنکش آ رہے ہیں یہ بھی ایک سکن جیسے کلر لگ رہا تو یہ بھی کچھ عجیب لگے گا یہاں پہ کلک کریں گے تو میں اس کے لیے بھی یوز کر دیتا ہوں میں خاصے کرز یوز کر لیتا ہوں اور اس میں ریڈ جیسے آیا ہوا ہے دا کر لیتا ہوں میں ریڈ یہاں سے لیڈ کر لیا ریڈ بڑھا لیتا ہوں تاکہ یہ ریڈش اپنکشن زیادہ آ رہا ہے اب دیکھو اسی طرح اس کو کیا کیا کنٹرل آئی سے انوارٹ اور یہاں پہ میں نے کیا 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 اور دیکھیں درہا یہاں پہ لیپس نے تھوڑا چینج ہلکا چینج ہے تھوڑا چینج کر لیتا ہوں تاکہ زیادہ کچھ فرق نظر آئے میں یہ یہ ٹی گیا ہے یہ طرح دا بینگی شوڑے پہ لیتا ہے مرے پہ لیتا ہے اب یہ دیکھیں ذرا آپ دیکھو کچھ ایمپروومنٹ آ رہی ہے آپ کو یہ تو یہاں پہ آج کا لیچر یہیں بھی ختم کرتے ہیں تو امید ہے آپ کو جو یہ ٹاپکس ہے بہت اچھے انٹرسٹک لگے ہوں گے اور سمجھ میں آ بھی گئے ہوں گے اگر کوئی 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 ٹاپکس نہ آئے تو آپ یوں یہاں کمیٹس میں کمیٹس ضرور کریں میں آپ کو جواب ضرور دوں گا اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جواب آپ کو جدد جلد دوں گا تو اب ملتے ہیں اگر لیچر میں اللہ حافظ